جی اسلام علیکم کیا لینے سب کا ٹھیک ٹھیک ہے خرید سے اچھا انشاءاللہ ہم اپ ڈیٹ لے کر رہے ہیں آپ کے پاس بہری آرچڈ کا اور لازنے جب ہم آئے تھے تو ایریا اس کا رستہ میں نے کلیر بتایا تھا کہ فیز ایٹ میں آپ مچھلی چوک تک پہنچ کے اور اس کے ساتھ آپ کو روٹس کے فیچر سکول کی بیلڈنگ ہے وہ کروس کر کے آپ نے سیدھ آگے آنے اور پھر ایک یوٹن آئے گا وہ ساری ڈیٹیل سارا رستہ پچھلی ویڈیو میں اویلیو ہے اس کا میلنگ ڈال دوں گا تو لازنے جب ہم آرچڈ آئے تھے تو یہ ہمارے رائٹ سائیڈ میں ایریا ہے ہم ہی در ایف کا ایریا ہے اس سے اندر اندر ہم گلیوں گلی آئے تھے تو اس میں کافی گھمنا پھرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے اس بیری آرچڑ کے ساتھ ساتھ بہت لگا دیا تھے پر آج جو اپڈیٹ لے کر رہے ہیں اس میں مزے کا سسٹم یہ ہے کہ جو روڈ انہوں نے بند کیوئی تھی وہ سیدھی روڈ انہوں نے چالو کر دی ہے اس کی پراپر کارپٹنگ ہو گئی ہے اور یہ ابھی ابھی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہے یہ پہاڑی بنی ہے رائٹ سائیڈ میں آپ کیف کا ایریا چل رہے ہیں اور یہ جو سیدھا پہاڑی ہے یہ ساری ساری کمیشل ہے ادھر سے جو انہوں نے روڈ کی کارپٹنگ کی ہے یہ روڈ پہلے نہیں تھی پہلے اندر سے سارا گھوم پھر کے گلیوں گلی آنا پڑتا تھا اب یہ سیدھا سیدھا انہوں نے روڈ ادھر سے نکال لیا ہے اور یہ جو سامنے آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں یہ بھی کٹے گئی ہے سارا کمیشل آئی ہے ادھر پراپر چوک شوک بنے گا اور اس کا لکشوک انہوں نے بنانی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ساتھ کر دیں کہ پراپر کٹنگ ہے اور یہ پراپر انہوں نے روڈ رائٹ لیفٹ جو ہے یہ سارا انہوں نے کمیشل دیا ہوئے جو لیفٹ ہے یہ مین کمیشل ہے اس کا اورشڑ کا اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بوکنگ شروع کر دیں گے پر یہ جو انہوں نے روڈ نکال لیا یہ اورشڑ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے اور خاص ہر پر جنہوں نے انویسمنٹ سکیم ہی ہے پرانی جن کو ڈاؤٹ ہے گیار کے بیسے پسے میں سبر تو ہے ایک ٹائم کا پر انشاءاللہ پوری امید ہے کیونکہ بزیس رائے کے ملک کے حالات اور مارکٹ چل رہی ہے ڈویلپمنٹ اس کے حال سے ادھر تیز ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہے جو انویسمنٹ کرنا چاہے ادھر کر سکتا ہے اور جن کی پڑی بھی انویسمنٹوں تھوڑا سا سبر کر لیں تو اچھا ہے یہ بورڈ آگیا جائے یہ لازٹ ٹائم بھی دکھایا تھا بہریہ اورشڑ کا یہ اس کا روڈ ون ہے اور اگر آپ سامنے دیکھیں تو گھر شر بھی بن رہے ہیں یہ جو رائٹ ایری ہے یہ سارا آپ کا کنال کی پٹی شروع ہو جاتی ہے قریبا جو ویرییشن ہے وہ اسی نوے لاکھ سے لے کے ڈیڑھ کروڑ تک ہے پلوٹ کی لوکیشن ڈویلپمنٹ پیٹریٹی چارجز وغیرہ پیڑ ہیں یعنی یہ ساری چیزیں پول چھول بھی لگنے ہیں ڈی پی شی بھی بھی ہے اور یہ جو آپ کا لیفٹ والا ایریہ ہے یہ ادھر کا دس مرلے کا ایریہ ہے اور پانچ مرلہ تو آج ہم یہ رائٹ والا ایریہ کور کر رہے ہیں ایک روڈ کی آپ کو اپڈیٹ دی دی یہ ایک اچھا سائن ہے کیونکہ آپ کے جو ساری ٹرانسپورٹ ہونی ہے وہ روڈ کے در ہوئی ہے اور دوسرا جن لوگ سپیشلی جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں آج کے ٹائم پہ کنال کا پلوٹ اتنا سستہ آپ کو ویلیبل ملے گا نہیں اور جو لوگ لانگ کم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ بہترین ہے جو پروفٹ شروفٹ نکالنا چاہتے ہیں بیلڈر کے طور پہ یا گھر بنانا چاہتے ہیں کمرشل پرپس کے لیے یا اس کو رنٹ کے لیے تو وہ فیلحال ابھی سسٹم نہیں ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گا تو ادھر جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ساتھ ساتھ ان کی مشینریز لگی رہتی ہیں ورکنگ وغیرہ چل رہی ہے اور اس سب سے بڑا جو ہے ایک ادھر کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ اس طرح کا ایک تو لینڈز کے بہت اچھا ہے دوسرا نیچل کٹنگ ادھر ہے انہوں نے جگہ بلکل لیول نہیں کی پہاڑی وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کٹنگ کر کے رکھی ہوئے ہیں یہ جس کا آگے سامنے ایک بڑا سا چوک آتا ہے یہ ابھی کام ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ جب ابھی در سے گاڑی گزرنے کا نہیں ہے پر جب انشاءاللہ نیکس ٹائم ہوگا تو ہم یہ جگہ بھی دکھائیں گے پر ابھی اس کو ایکسپلور کرتے ہیں تھوڑا اس کو تقریباً سات آٹھ سال اندازن ہو گئے ہیں پڑا ٹائم لے گیا پر جو آپ کی انویسمنٹ ہے وہ لینڈ ایسی چیز ہے جو وقتی طور پہ اس میں فلکشویشنز آتی ہیں اور وہ آپ کو نقصان نہیں دیتی سب سے سیف انویسمنٹ ہے خاص اور پہ یہ بیریہ ہو گیا ڈی ایچی ہو گیا ان جگہوں پہ اور یہ اوپر جاتے جائیں تو یہ ہائٹ کا ایریہ ہے کہ آپ کو چیک کراتے ہیں اندر اگر آپ لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک بھائیں ہیں انہوں نے ماشاءاللہ گھر شر چالو کر دی ہے اس کی آر سی سی بغیرہ کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا سائن ہوتا ہے یہ بارش کا پہلا قطرہ بنے اور اللہ ان کا گھر بھی اچھے سے بنائے ان کو نصیب کرے اور جو لوگ پلاننگ کرے ہیں وہ بھی تو جدر یہ ڈویلپنٹ سٹارٹ ہو جائے وہ در ایسا ہی چیزیں یہ بھی آپ کے سٹریٹ لائٹس لگ گئی ہیں یہ سٹریٹ لائٹس آپ کی فٹ پاس وغیرہ ڈی پی شی پی یہ سارا وہ کافی ہائٹ والا ایریہ ہے جیسے جیسے ہم اس پہ جا رہے ہیں وہ ڈویلپنٹ کا یہ سسٹم ہوتا ہے اگر ابھی آپ کہیں گے کیار کہ ستری سی لاکھ کروڑ روپے ایک داش ایک بیسہ کنال مل رہے ہیں تو ادھر ہے کچھ نہیں تو اسی وجہ سے مل رہے ہیں کہ ابھی اتنی ڈویلپنٹ نہیں ہے جو ڈویلپنٹ ہو جائے گی پھر یہ ہاتھ میں نہیں آگا یا رائٹ سائیڈ میں بھی ایک آپ کی سٹرکچر ہے اس پہ بھی کام شام ہو رہے ہیں ایکٹیوٹی ہے سپیشلی جن لوگوں نے پرانے پرچیز کر کے رکھے ہوئے تھے جن کو یہ ڈاؤٹ ہے یا یہ پیسہ ہی تر پھس گیا ہے اور وہ لوگ موقع پہ آکے نہیں دیکھ سکتے یا لوگ جو اوورسیز ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہمارے ویلے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ ادھر آکے یہ چیزیں کور کر لیں آپ لوگوں کے لئے کہ ہم لوگ اپنا تو وزٹ کرتے رہتے ہیں ساتھ میں ایری اپ ڈیٹس بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے اس میں ہمیں بھی ورکنگ ہوتی ہے ہمیں بھی ایڈوانٹیج ہوتے ہیں تو روڈ جو کہہ رہا ہر چیز پروپر تیار ہے لوگوں نے اپنا سیٹ اپ شیٹ اپ ماشا اللہ جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اپنے گھر شر بنائے یا آپ کے رائٹ سائٹ میں بھی ماشا اللہ گھر ایک تیار ہے اب ظاہری بات ہے جو یہ لیں گے یا جو بنائیں گے وہ یہ نہیں کریں گے کہ ہم بناتے ہی شفٹ ہو جائیں سال دو سال تین سال ساتھ ساتھ انویسمنٹ اماؤنٹ رینج ہوتی رہی اور ساتھ ساتھ کام ہوتا گیا دو سال تین سال چار سال یہ جگہ انشاءاللہ اور ڈیویلپ ہو جائے گی کیونکہ باکی جگہوں کے مقابلے میں یہاں ڈیویلپمنٹ جو ہم نے تھوڑی بہت ایکسپیرینس کی ہے وہ یہی ہے کہ ڈیویلپمنٹ یہاں بہتر ہے تو یہ جیس آج اس کا آپ کو اپنے اورٹرڈ کا بتایا ایک جس کی نئی روڈ کھولی اور یہ آپ نے آپ کو تھوڑا سا سروی کروایا جو انشاءاللہ نیکس اپ ڈیویلپمنٹ میں انشاءاللہ ملیں گے آپ سے جو روڈ ابھی بند ہے آکے جا نہیں جا سکے ادھر بھی انشاءاللہ جائیں گے ایسی گاڑی کی پرویجن ہوگی اور آپ بھی کوئی چیز پوچھنا چاہیں کوئی جگہ ویزٹ کروانی ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز جگہ دیکھنی ہو تو انشاءاللہ ہم وہ بھی جا کے ویزٹ کر لیں گے اپنے سکیجول کے مطابق تو جزاک اللہ دعا میں آ دیکھیں